یہ آپ کانٹرو ورسی پیدا کرنی کوشی کریں میں تو سٹیڈ وے آپ کو کوں گا ہمارے ساتھ کچھ اور بڑے نوجوان ساتھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ اس ایونٹ کے بارے میں حافظ صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ ماشاء اللہ حافظ صاحب آ رہے ہیں ان کے آپ کو کہاں تک لے کر جائیں گے اس جماعت کو کیا آپ کی سر توقعات ہے حافظ صاحب حافظ عبداللہ ان سے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے انشاءاللہ امید ہے جہاں جماعت کو بہت زیادہ دن دوگری رات دوگری ترکی انشاءاللہ دیں گے سر کیا آپ تھوڑا فرق محسوس کرتے ہیں سراجالحق صاحب میں اور آپ جو حافظ صاحب آئے ہیں کیونکہ سراجالحق صاحب تھوڑے سے تھنڈے تھے آپ تھوڑے گرم بندے آگئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سراجالحق صاحب ماشاء اللہ وہ بھی بہت اچھے تھے لیکن یہ مزید ہے اس سے اچھی ہم گے چاہتے ہیں جی سر ہمارے ساتھ اور بھی نوجوان ساتھی موجود ہیں یہ تو ماشاء اللہ ہے جی سر کیا حال ہیں جی الحمدللہ اللہ سر آپ جو میں نے بھی سوال کیا سر آپ بھی وہی بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں یہ آپ کانٹروورسی پیدا کرنے کی کوشی کر رہے ہیں میں تو سٹیٹ وے آپ کو کہوں گا ہمارے جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا نہیں فرق تو نہیں ہوتا میں نے کوئی اتنا میں نے صرف صرف یہ کہا ہے ایک ہوتا ہے آپ نے نئے امیر چھنا ہے تو آپ نے مزید بہتر چھنا ہوگا نا جیسے ایک جماعت کی پلیس ہے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے میرا کوئی اتنا کوئی میرے کھل میں نیکنے سوال نہیں ہے آپ سوال دوبارہ کریں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سراج الہاق صاحب اور حافظ نعیم صاحب کیونکہ لیڈرشپ چینج ہوئی ہے تو ہم دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں یہ میرا سوال ہے کوئی فرق نہیں ہے چلو اچھی بات اب ماشاء اللہ آپ نے حافظ نعیم صاحب کو چھنا ہے تو اس کی سار کے موٹی موٹی خوبیہ بتائیں وہ سارے ان کا ایکسپیرینس ہے کراچی کا بہت زیادہ انرجیٹک آدمی ہے اور دوسرا یہ موجودہ جو آگے جو چیلنجز ہیں یا جو پرارٹیز ہیں جو یعنی کہ آپ انجینئر بھی ہیں وہ اور ویسے بھی انرجیٹک ہیں ان کا ابھی یہ جو ٹیمپو جو چلا ہوا ہے اس سے ہمیں امید ہے کہ مزید جو ہے نا اس میں جماعت میں انرجی آجے گی جی جی سر سر ایک تھوڑا سر آپ یہ لاہور سے ہی ہیں کتے سے ہیں جی میں سیال کورٹ سے ماشاء اللہ آپ لاہر تر ہی ہیں یہ مطلب کورٹ سے مجھے لگ رہا ہے امیدوار برائے صدر اس لئے مجھے لگ رہا ہے سور یہ پرسنل سوال ہے ویسے پوچھ رہا ہوں جی میں ایڈوکیٹ بھی ہوں ہائی کورٹ میں ہوں اس لئے آپ کو میرا سوال بہت آپ نے کو خطرناک لگا ہے آپ نے اس میں سے کنٹروفرسی نکال لیا ہے ہاں لی کنٹروفرسی نکال لیا ہے کیا ہمیں یہاں سے سوڑتے نہیں ہیں ہم تو دیکھو نا ہر کوئی ایک انسان جو ہوتا ہے نا اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کس میں کم خوبیاں کس میں زیادہ خوبیاں صرف یہی بات ہے اس لئے آپ حساب کو چھنا گیا ہے باقی اس میں کنٹروفرسی سوال نہیں ہے میں نے اب اس میں کوئی منان خان کو شامل نہیں کیا کسی اور کو نہیں کیا وہ اس سے لئے کہ میں سوال نہیں کر رہا صرف میرے سے خوبی ہوں کی بات کس میں کم خوبیاں ہیں کس میں زیادہ بہتر خوبیاں ہیں یہ تو ہوتا ہے نا کسی نے آلی آلی تو یہ سوال تھا جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر یہی میرا سوال ہے سوال تو میرا بہت ہی کنٹروفرسی ہے کنٹروفرسیل ہے بہت اچھا سوال ہے اس لحاظ سے کہ شخصیات کا ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے جی جی تو سید مودودی رحمت اللہ علیہ جو کہ جماعت کے بانی تھے ان سے لے کر اور پھر مولانا تفیل محمد صاحب یا تفیل محمد صاحب اور قاضی حسین عمد صاحب اور سراج الحق صاحب یہ سارے اپنی اپنی طرز کہ ہمارے جو نا وہ فیز مانا ہم ان کو بہتر لوگ سمجھتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسس ہے تو اس میں ہر پانچ سال کے بعد جو ہے جماعت کے امیر کا چنوہ ہوتا ہے جس میں خفیہ رائے دہی سے سارے ارکان جو ہے وہ اپنی رائے کا استعمال کرتے ہیں اس دفعہ بڑے جوشوں خروش کے ساتھ ارکان جماعت نے جو ہے وہ حافظ نایم اور رحمان صاحب کو انتخاب کیا ہے تو بس اس میں کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ پرائیمیریلی کوئی بہت بسک تو چیز ایسی نہیں ہوتی لیکن ظاہر بات ہے کہ آج کل کے جو جدید دور کے تقاضے ہیں انوویشن ہیں اور کریٹیو ان کی جو ایک ذہن ہے جس طرح انہوں نے کراچی میں ڈیلیور کیا ہے اس طرح سے ہمارے ارکان سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت اچھا ہمارا جو ہے نا انشاءاللہ انتخاب ہوگا تو جو کے پہلے سے جو مومنٹم ہے اس کو انشاءاللہ اور بہتر کرنے کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ روڑا خوبصور جواب دیئے سر ڈینکیو